بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناصر کام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی آج نو سپتمبر دوہزار اکیس ہے اور آج دن ہے جمعہ رات کا اس ویڈیو کے اندر افغانستان کی تازہ ترین صورتحال افغانستان سے متعلق نئی خبریں نئی اپڈیٹس اور نئی معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے ایک بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ طالبان کی دشپنی سے طالبان کی مخالفت سے باس نہیں آ رہا ہے امریکہ کو افغان طالبان کے ہاتھوں پچھلے بیس سال کے اندر جو مار پڑی ہے اس مار کھانے کے بعد بھی امریکہ بدماشی سے باس نہیں آ رہا ہے ناصر کام اسی حوالے سے ایک بڑی خبر ہے کہ افغان طالبان کی نئی حکومت کے خلاف امریکہ کی جانب سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور امریکہ کی جانب سے طالبان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں آپ جانتے ہیں افغان طالبان کی نئی حکومت کے اندر تینتیس افراد شامل ہیں ان تینتیس افراد میں سے پندرہ یا سولہ افراد ایسے ہیں جن پر امریکہ کا الزام ہے کہ یہ ہمیں مطلوب ہیں اور اقوائے متحدہ کی ان پندرہ یا سولہ افراد پر پابندیاں بھی ہیں اقوائے متحدہ کی جانب سے طالبان کے ان رہنماؤں پر پابندیاں ہیں کہ امریکہ کا جو پینٹاگون ادارہ ہے فوجی ادارہ ہے اس نے طالبان کو دھمکی دی ہے کہ جو مطلوب افراد امریکہ کے اس فہرس کے اندر شامل ہیں ہم ان کے خلاف کاروائی کا حق رکھتے ہیں ناظرکام امریکہ کی یہ جو دھمکی ہے یہ براہ راست دراصل جو طالبان کے حقانی نیٹورک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں دوسرے لفظوں میں مولانا جلال الدین حقانی کے جو صاحب زادے ہیں جو طالبان کی امارت اسلامی کے نائب امیر ہیں جن کا نام مولوی صراج الدین حقانی یا مولا صراج الدین حقانی ہے جو افغان طالبان کی نئی حکومت کے اندر وزیر داخلہ بنائے گئے ہیں امریکہ کا سب سے بڑا اعتراض ان پر ہے امریکہ یہ کہتا ہے کہ مولا صراج الدین حقانی کو طالبان کی حکومت میں شامل کیوں کیا گیا ہے امریکہ نے ان کے سر کی قیمتیں تقریباً دس لاکھ ڈالر مکرر کر رکھی تھی اور امریکہ اپنی شکست کی ذمہ داری سب سے زیادہ یہی مولا صراج الدین حقانی اور ان کے مجاہدین پر ڈالتے ہیں جو سے امریکہ نے حقانی نیٹورک کے نام سے دنیا کے اندر متعارف کروایا تھا ناظرین کام امریکہ کا یہ الزام ہے کہ افغان طالبان کی جو حکومت میں لوگ شامل کیے گئے ہیں انہوں نے امریکہ کے بڑے بڑے فوجیوں کو قتل کیے ہیں اور امریکہ پر حملوں کے لیے یہ دوبارہ خطرہ بن سکتے ہیں لہٰذا طالبان ان کو اپنی حکومت سے نکالیں اور امریکہ دھمکی یہ دے رہا ہے کہ ہم طالبان کی اس حکومت میں شامل ان لوگوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں ٹارگٹ کر سکتے ہیں دوسری طرف سے ناظرین کام افغان طالبان نے اس پر شدید رد عمل دیئے ہیں افغان طالبان نے شدید غم و غصے کا اظہار کیے ہیں افغان طالبان کے ترجمان ہیں سحیل شاہین، ڈاکٹر نئیم وردک اور زبیحلہ مجاہدے ان تینوں نے اپنے ٹیٹر اکاؤنٹ سے طالبان کی اسلامی امارت کا اعلامیہ جاری کیے ہیں اور امریکہ کو وارننگ دی ہے کہ امریکہ دوہا معاہدے کی خلاف فرضی کر رہا ہے اور ہماری نئی حکومت پر تھمکیاں دے کر عالمی قوانین کو پامال کر رہا ہے افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان دوہا معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ بات تیہ کی گئی تھی کہ طالبان کے جن جن رہنماوں کو امریکہ نے بلیک لسک کر رکھا ہے مطلوب افراد کی فہرس میں ڈال رکھے ہیں امریکہ ان تمام لوگوں سے پابندیاں ختم کرے گا اور امریکہ تمام لوگوں کو بلیک لسک سے نکالے گا یہ طالبان اور امریکہ میں بات تیہ ہوئی تھی لیکن طالبان کہتے ہیں کہ امریکہ بددیانتی کر رہا ہے ہمارے رہنماوں کو اور ہمارے لوگوں کو اور ہمارے وزراء کو بلیک میل کر رہا ہے اور ان کے نام پابندیوں والی جو لسٹ ہے اس سے نہیں نکال رہا ہے لہٰذا طالبان وارننگ دیتے ہیں کہ اگر امریکہ اپنی حرکتوں سے باس نہیں آئے گا اگر امریکہ طالبان کو پریشرائز کرنا یا دھمکی دینے سے باس نہیں آئے گا تو پھر طالبان اس کے خلاف کاروائی کا حق رکھتے ہیں ناظرین کام ویسے امریکہ طالبان کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتا ہے اور نہ امریکہ آئندہ کبھی غلطی کرے گا کہ وہ طالبان پر حملہ کرے یہاں تک کہ ناظرین کام سوشل میڈیا پر ٹوٹر پر دلچسپ تفسریں بھی ہو رہے ہیں اور دلچسپ انداز میں میم بن رہی ہیں ایک جگہ پر لکھا ہوا تھا کہ اگر آئندہ امریکہ کی کسی بلڈنگ پر کوئی جہاز حملہ کر دے یا کوئی بلڈنگ سے جہاز ٹکرا جائے تو جن لوگوں نے جہاز ٹکرایا ہوگا ان کا پیچھا کرنے کی بجائے امریکہ کو آئندہ یہ کرنا چاہیے کہ وہ ان سے معافی مانگے اور امریکہ کبھی غلطی سے بھی پیچھا نہ کرے آپ جانتے ہیں نائن الیون کا ڈراما رچا کر امریکہ نے افغانستان کو تحس نحس کیا تھا تو بھارہ نازم کام افغان طالبان کی جانب سے امریکہ کو وارننگ دی گئی ہے کہ دوہا معاہدے کی خلاف ورزی نہ کریں ورنہ نخصان تمہیں ہوگا اور افغان طالبان نے مختلف ممالک سے رابطہ کر کے امریکہ کے اس بدماشی پر انہیں اعتماد میں لینے کیلئے بھی رابطیں شروع کر دیئے ہیں اس کے علاوہ نازم کام ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ افغان طالبان ایک طاقتور فوج بنانا چاہتے ہیں افغان طالبان ایک ایسا دفاعی سسٹم کھڑا کر رہے ہیں جس کو دنیا کا کوئی ملک چیلنج نہ کر سکے اور جس کو کوئی ملک شکست نہ دے سکے نازم کام ویسے افغان طالبان کی جو فوجیں تھی جو ان کے مجاہدین تھے انہوں نے دنیا کے اٹھالیس ملکوں کو شکست دی ہے جس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ دنیا کے اندر طاقتور ترین جو فوج ہے وہ افغان طالبان کی ہے اور افغان طالبان کے پاس ایسی صلاحیت ہے کہ جو امریکہ کو تباہ کر سکتی ہے اور جو فرانس کو تباہ کر سکتی ہے جرمنی کو شکست دے سکتی ہے برطانیہ کو شکست دے سکتی ہے اور دیگر ان کے اتحادیوں کو شکست دے سکتی ہے جوہری ہتیاروں سے لیس ممالک کو طالبان نے شکست دی ہے اس لیے طالبان دنیا کے نمبر ون فوج کہلانے کے حق دار ہیں لیکن بھارہ ناظر اکام افغان طالبان اس سب کے باوجود بھی ایک نئی اور طاقتور فوج بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمارے پاس ذرائع سے حقائق سامنے آئے ہیں کہ افغان طالبان اس حوالے سے چائنہ ترکی پاکستان رشیہ اور دیگر ملکوں سے معاونت بھی حاصل کریں گے افغان طالبان کی نئی حکومت کے پیش نظر تین بڑے کام ہیں جو افغان طالبان کی نئی حکومت کرنا چاہتی ہیں اور جن پر افغان طالبان کا سب سے زیادہ فوکس ہے نمبر ایک افغانستان کا جو اندرونی سسٹم ہے جو اندرونی امن ہے داخلی امن ہے اور داخلی مسائل ہیں ان سے نجات دلا کر افغانستان کو داخلی طور پر پر امن بنا دینا یہ ایک بڑا خواب ہے افغان طالبان کا دوسرا بڑا جو ان کا حدف ہے ناظر کام وہ یہ ہے کہ افغانستان کی معیشت مضبوط ہو یہاں پر لوگوں کو لوگوں کے جو سٹینڈرڈ ہے رہنے کا یا جو ان کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ غریب نہ ہوں ایک بھی بچہ اور ایک بھی شخص افغانستان کے اندر بھوکا نہ سوئے غریب نہ رہے اور اس پر کسی بھی طرح کی تنگی اور فاقہ نہ ہو یہ افغان طالبان کی اسلامی مارت کا دوسرا بڑا خواب ہے مضبوط معیشت دنیا کے ساتھ تجارتی تعلقات رکھنا اور دنیا کے ساتھ ہے مالی معاملات کے ذریعے سے تجارت کے ذریعے سے افغانستان کو مستحکم کرنا یہ دوسرا بڑا حدف ہے اور ناظر کام افغانستان کی طالبان حکومت کا جو تیسرا بڑا حدف ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کا دفاعی سسٹم اتنا طاقتور ہو کہ اسے امریکہ اور کوئی بھی ملک دنیا کا چاہے کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو وہ انہیں چیلنج نہ کر سکے افغان طالبان اس کے لیے زمینی اور گراؤنڈ فورسز ان کو تو ٹرین کر چکے ہیں اور وہ تو بے شمار اور بہترین صلاحیتوں سے مالا مال ہیں لیکن طالبان کے پاس فضائی طاقت نہیں ہے طالبان کے پاس جو ائر فورس ہے وہ نہیں ہے اس لیے افغان طالبان جدید اڈواز اور جدید ٹکنولوجی سے لیس ائر فورس تیار کر رہے ہیں اس کے لیے ڈرون اڑانے وارے ماہرین ان کی بھی فوج تیار کی جا رہی ہے اور جو پائلٹس ہیں جنگی جہاز اڑانے والے لوگ ہیں ان کو بھی تیار کی جا رہا ہے اس سلسلے میں افغان طالبان نے چائنہ سے اور ترکی سے اور پاکستان سے خصوصی طور پر رابطے کیے ہیں اور مستقبل کے اندر طالبان دنیا کی بہترین ائر فورس بھی کھڑے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس لیے ناظرین کام ذرائع سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ افغان طالبان ایک ایسا مضبوط دفاعی سسٹم کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ دنیا طالبان کو آئندہ چیلنج نہ کر سکے اور دنیا کے اندر طالبان کی اسلامی امارت کی دھاک ہو ماضی کے اندر جو غلطیاں طالبان سے ہوئیں طالبان آئندہ وہ غلطیاں نہیں کرنا چاہتے ہیں ان تجربات سے سیکھ کر طالبان اب پہلے سے زیادہ طاقتور ہوئے ہیں اور پہلے سے زیادہ خوشیار ہو چکے ہیں لہٰذا امریکہ کے لیے اور اسی طرح سے ان کی طرح کے بدماش ممالک کے لیے یہ پیغام ہے کہ طالبان کو تھریٹ کرنا طالبان کو دھمکی دینا اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا کہ پہلے تھا اور جتنی پہلے طالبان سے جو ایک طرح سے کمیاں ہوئیں کتاہیاں ہوئیں ان کا ازالہ کیا جا رہا ہے ماضی کے اندر طالبان کے پاس اس طرح سے ائر فورش نہیں تھی ہتیار نہیں تھے اور اس طرح سے ان کی اڈوانس ٹکنولوجی کے اندر جو ان کی دلچسپی تھی وہ نہیں تھی لیکن اب ہو رہی ہے نازم کام اسی حوالے سے ایک اور خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ طالبان مستقبل میں جدید جہری ہتیاروں کی طرف بھی جا رہے ہیں اور اس میں راخب ہیں رغبت رکھتے ہیں افغانستان کے اندر جو جہری ہتیار ہیں ان کی تیاری کے حوالے سے پلانٹ لگانے کے لیے طالبان کی جو چائنہ ہے اس کے ساتھ باتچیت ہوئی ہے اور چائنہ کے ساتھ تجارتی تعلقات کے ساتھ ساتھ طالبان جو دفاعی تعلقات ہیں ان کو بھی بڑھائیں گے اور اسے اقینا افغانستان کی نئی حکومت کو فائدہ ہوگا امریکہ پہلے ہی کئی ممالک کے اندر مداخلت کر کے لاکھوں لوگوں کو لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر چکے ہیں امریکہ کو اپنی یہ بدماشی اور دہشتگردی تر کر دینی چاہیے بھارہ ناظرکام یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ ورس اپ پر ٹیوٹر پر انسٹرگرام پر ہر جگہ پر لازمی نشر کریں تاکہ لوگوں کو حقائق مل سکیں لوگ پروپیگنڈے سے بچ سکیں اور ساتھ ساتھ اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے لاس بھی دیا کریں آپ کی اراکی روشری میں ہم ویڈیوز کو مزید اچھا اور بہتر بناتے ہیں اور ہمارے ٹوٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو بھی فالو کر لیں وہاں بھی آپ کو اپ ڈیٹس ملتے رہتی ہیں اب تک کے لئے تہہیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ